بسم اللہ الرحمن الرحیم بس تک آپ لوگ اپنے داخلہ فارم بھیج سکتے ہیں جن لوگوں کی کمپارس آئی ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں تو اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹ بھی ایڈمیشن بھیج سکیں گے جنہوں نے اس سے پہلے پارٹ ٹو کا اگزام دینا تھا سیکنڈ اینول میں یا سپلیمنٹری کا داخلہ بھیجنا تھا فریش سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے ان کو فریش والوں کو چانس دیا گیا تھا فریش کمپوزٹ یا پارٹ ون کے سٹوڈ سٹوڈنٹ اس میں ایڈمیشن نہیں بھیج سکیں گے صرف اور صرف سپلی کے سٹوڈنٹس اگزام کے لیے اپنا ایڈمیشن بھیج سکنی ہوگا جو اب اگزام ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹ پوچھ جاری ہے وہ سپٹمبر کے انڈ تک متوقع یا اکتوبر کے شروع میں یہ ہوگا تو یہ فسٹ اینول دوہزاری کس سیکنڈ اینول دوہزار دیس کا اگزام ہے اس میں بعض سٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ جو فیز کے حوالے سے تو اگر کسی سٹوڈنٹ کا ایک پارٹ سٹوڈنٹ سے دو تین یا ایک سبجیکٹ ہے تو سنگل فیز پے کریں گے ترتالیس سو اسی روپے اگر دونوں پارٹ سے کوئی ایک سبجیکٹ بھی اس کی کمپارٹ آگئے پارٹ ون سے پارٹ ٹو سے تو دونوں کی صورت میں آٹھ ہزار اسی روپے ان کو پے کرنے ہوں گے کمپوزیٹ کی صورت میں دونوں پارٹ سے اگر ان کی کمپوزیٹ ہیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہتے ہیں کہ امپروف کر سکتے ہیں تو وہ اگر انہیں پارٹ کا یا ون کا ایزام دیا تو تو پارٹ ون کو وہ امپروف کر سکتے ہیں اگر انہیں کمپوزیٹ کا اگزام دیا ہے تو پھر وہ کمپوزیٹ کو امپروف کر سکتے ہوتے ہیں دونوں پارٹ کو امپروف کر سکتے ہوتے ہیں اس میں کچھ سٹوڈنٹ نے خاص طور پر ایڈوکیشن کے والے سے پوچھا ہے ایڈوکیشن پرائیویٹ ہو سکتی ہے تو بعض سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں ایڈوکیشن ہمیں فیزیکل ایڈوکیشن سوشالوجی اور سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ جو ہے یہ پرائیوی ایڈوکیشن سوشالوجی اور فیزیکالہ ہمیں سوشالوجی یہ سبجیکٹ پرائیویٹ نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بعض سٹوڈنٹ نے یہ بھی پوچھا ہےکہ اگر ہمارا پارٹ ون اس اے ہول ہوگیا ہے ہم لوگ کمپوزیٹ کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں تو وہ بلکل پارٹ اگر ان کا فیل اس اے ہول ہوگیا تو وہ کمپوزیٹ کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں دونوں پارٹس کو ملاکہ وہ اگزام اس کو دے سکتے ہیں اگر بعض سٹوڈنٹس کے چند سبجیکٹس رہ گئے ہیں ٹوٹل میں سے اگر دس سبجیکٹس یہ تھے اس میں سے تین یا چار سبجیکٹس رہ گئے ہیں تو وہ اب اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں ان سبجیکٹس کا جن سبجیکٹس میں ان کی کمپارٹس ہی ہیں ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں ان کی امتیانات شروع ہو جائے گئے یہ چند ایسی معلومات تھی جن کے بارے میں بہت 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 سٹوڈنٹس کے کمنٹس میں بھی پوچھا جا رہا تھا ریزرٹس کے والے سے بار بار پوچھا جا رہا تھا تو کرونا کی وجہ سے ریزرٹس کا تاخیر کا شکار رہا ایک ماہ تقریباً ریزرٹ ڈیلے ہو گئے اس سے پہلے بھی ڈیلے ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد جو متوقع دیٹھ تھی اس سے بھی ایک ماہ ڈیلے ہوئے اس کی بیسیک ریزن وہ کرونا تھی اب بھی کرونا کی وجہ سے اگزام ڈیلے ہو سکتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیورسٹی یا کسی اور کے بس میں نہیں ہوتی تو اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کوئی سکن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں سکن پوچھیں نیکسٹ انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھنا